چیس لور آج جو ٹراب میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سکنڈ ڈیمین ڈیفنس اس کی تمام ویریشن میں آپ کو سمجھاؤں گا اس سے آپ نائنٹی پرسنٹ جو ہے گیم ون کر لیں گے اور اس کا وکٹری ریٹ بہت ہائی ہے کنگ پان دو قدم آگے چلا اوپننگ کی ہے چیس لور ہم نے پہلی موو سے ہی مخالف کو یہ آرڈر دینا ہے کہ وہ آیا اس کو کیپچر کرتا ہے یا نہیں کرتا اور ہم نے یہی سیپ کنٹرول حاصل کرنا ہے جو کہ اسی فیصد سے اوپر پلیئر ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹریٹ کریں گے اور چیس لور ہم اس کو گھوڑے کے ساتھ بھی ٹراب کر سکتے ہیں جو کہ مختلف ویریشن ہو جاتی ہے لیکن اوریجنل جو سکنڈ ڈیوین ڈیفنس ہے کہ وہ ہم اس کو کوئن کے ساتھ ٹراب کریں گے اور اسی نوے فیصد پلیئر جو ہیں جو پاپلر موو ہے وہ یہی ہے تو وہ گھوڑے کے ساتھ اس پر اٹیک کریں گے تو بلیک یہاں جو زیادہ تر موو چلی ہے وہ فرس نمبر پر یہ ہے کہ ریورس ڈی ایٹ کے اندر آئے گا دوسرے نمبر پر یہاں رکھیں گے اور چیس لور تیسرے نمبر پر جو ہے کہ ہم اس کو سائیڈ پر لے کر جائیں گے اے فائیو کے اندر وائٹ جو ہے کوئن والا پان دو قدم آگے چلے گا ہم اپنے گھوڑے کو باہر نکالیں گے اور وائٹ نے بھی اپنے دوسرے گھوڑے کو باہر نکالا تو چیس لور اس سیٹ اپ کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اپنے وائٹ بیشپ کو اے فائیو کے اندر چلیں گے اور گیم بنائیں گے وائٹ بھی اپنا بیشپ کو باہر نکالے گا تو ہم سمپل ای سکس کے اندر اپنا پان چلیں گے یہ تو ہے وائٹ کی اس صورتحال کے اندر اگر وائٹ کا گھوڑا ادھر ہے اور یہ پان ادھر ہے تو ہم یہ سیٹ اپ بنائیں گے تو چیس لور تیسرے تھوڑا سا ریورس چلتے ہیں اگر وائٹ کیا کرتا ہے کہ اپنے اس گھوڑے کو باہر نہیں نکالتا اور ہماری کوئن پر اٹیک کرتا ہے تو چیس لور پہلے ہم نے اس بیشپ کو یہاں رکھا تھا اب ہم اس کو یہاں نہیں رکھیں گے بلکہ گھوڑے کے سپورٹ پر اس کی کوئن پر اٹیک کریں گے اب یہ دیکھیں اس کا گھوڑا ادھر آئے گا یا اس طرف آئے گا تو کوئن اس کو ٹرپ کر لے گی اور یہاں اگر آئے گا تو یہاں سے گھوڑا اس کو ٹرپ کر کے فردر ایکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کوئن انڈر اٹیک ہے تو لہٰذا اگر وہ یہاں چلتا ہے تو ہم اپنی کوئن کو یہاں بچا سکتے ہیں تو چیس لور اس صورتحال میں ہم نے یہ پوزیشنیں وائڈ کی دھیان کے اندر رکھنی ہے تو دوبارہ آتے ہیں اس وائڈ پوزیشن کے اندر تو ہم اپنے بیشپ کو ایف فائیو کے اندر ڈیویلپ کریں گے اور اگر وہ اپنے بیشپ کو یہاں چلتا ہے تو ہم ایف سکس چلیں گے چیس لور اب اگر وہ اپنا بیشپ کو باہر نکالتا ہے اور ہماری کوئن پر اٹیک بناتا ہے تاکہ گھوڑے کو سکپ کر کے ہمیں اٹیک کرے تو چیس لور ہم پریشان نہیں ہوں گے ہم اپنے بیشپ کو یہاں رکھیں گے اور یہ دیکھیں وہ آن ایک قدم آگے بڑھائے گا ہمیں بیشپ کو فورس کرے گا تو ہم یہاں ٹریڈ کروائیں گے اور چیس لور وہ بیشپ کے ساتھ بیشپ کیپچر کرے گا تو سمپل ہم اپنے بیشپ کو بیشپ کے اندر لے کر آئیں گے جو کہ سیو ہے چیس لور یہ دیکھیں اس کا بیشپ اتنا زیادہ ہے بلیک ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ یہاں آکے صرف ادھر آ سکتا ہے اور ادھر صرف ان دو لائنوں کے اندر وہ اٹیک کر سکتا ہے جبکہ ہماری پوزیشن یہاں کافی بہتر ہے اب اگر وہ یہاں کیسلنگ بھی کرتا ہے تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے تو چیس لور جیسے ہی اس نے اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کیا ہے تو ہم اپنا ٹراب سیٹ کریں گے ہم سی سکس کے اندر اپنے گھوڑے کو چلیں گے اور اب یہ دیکھیں کہ یہ وائٹ بیشپ بھی اس کا ایکٹیو ہے اور بلیک کا اس نے راستہ رکا ہوا ہے لہٰذا وہ سمپل ایک پان ایک قدم آگے چلے گا یہ دیکھیں یہ پان دونوں طرف اٹیک کر رہا ہے اس پان پر بیشپ کی سپورٹ بھی ہے اور کوئن کی سپورٹ بھی ہے تو چیس لور وہ یہ سوچتا ہوگا کہ ہم جو ہے شورٹ سائٹ پر کیسلنگ کریں گے تو وہ ہمارے گھوڑے کو کیپچر کر سکتا ہے اور اگر ہم پان کے ساتھ یہ پان کیپچر کریں گے تو وہ جو ہے ادھر رکھ رکھ کے ہمیں چیک دے سکتا ہے تو چیس لور ہم نے ایسا بلنڈر نہیں کرنا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بجائے اس کے شورٹ سائٹ پر کریں ہم لانگ سائٹ پر کیسلنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ پین ہو گیا اور اگر چیس لور اب وہ جلدی کے اندر ہمارا گھوڑا ٹراب کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی رکھ چلی گئی ہے جو کہ ہمارے لئے بہت فیوریبل ہے تو چیس لور جب ہم نے یہ گھوڑا چلا تو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس نے یہ پان آگے چلا تھا تو ہم نے لانگ سائٹ پر کیسلنگ کی تھی اور اگر چیس لور وہ پان پوش نہیں کرتا بلکہ اپنی رکھ کو یہاں ہمارے اس پان کو پین کرتا ہے تاکہ بعد میں وہ اس پان کو ایک قدم آگے چل سکے تو چیس لور ہم فورا شارٹ سائٹ پر کیسلنگ کریں گے چیس لور دشمن کی چال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی حکمت عملی تیار کرنی ہے چیس لور پہلی ویرییشن کے اندر اس نے بشپ یہاں رکھا تھا اور ہم نے یہ پان ایک قدم آگے چلا تھا اب اگر وہ یہ گھوڑا یہاں چلتا ہے اور ہمارے بشپ پر اٹیک کرتا ہے تو چیس لور یہ پھر ہم کیا کریں گے تو چیس لور بظاہر یہ دیکھیں کہ یہ بشپ جو ہے ہمارا اس کوین کی سپورٹ پر ہے تو ہمیں خطر ایک والی بات نہیں ہے لیکن چیس لور اس بشپ کی وجہ سے ہماری کوین سمجھیں باؤنڈ ہے ہم اس کو موو اگر کہیں بھی لیفٹ رائٹ کرتے ہیں کوئی ٹرائپ بناتے ہیں مزید تو یہ ٹرائپ ہو جائے گا تو اس لیے ہم کیا کریں گے اس کو ریورس لے آئیں گے اس پان کی سپورٹ پر تو چیس لور بظاہر وہ اپنے وائٹ بشپ کو باہر نکالے گا تاکہ کیسلنگ کمپلیٹ کر سکے تو چیس لور بظاہر ہم اپنے گھوڑے کو ڈویلپ کریں گے تاکہ ہم لانگ سائٹ پر کیسلنگ کریں اور اس لیے وہ کیا کرے گا کہ اپنے بشپ کو باہر نکالے گا تاکہ اگر ہم لانگ سائٹ پر کیسلنگ کرتے ہیں تو وہ ہمارا گھوڑا ٹرائپ کرے اور جب ہم پان کے ساتھ یہ ٹرائپ کریں تو ہمارا کیسل ڈسٹروائ ہو جائے تو چیس لور بظاہر ہم کیا کریں گے ہم اس پان کو ایک قدم آگے چلیں گے تاکہ ہم اپنے بلیک بشپ کو باہر نکال سکیں وہ اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کرے گا تو ہم اپنے بلیک بشپ کو باہر نکالیں گے اور اس سائٹ سے اٹیک کریں گے لہٰذا وہ اس پان کو ایک قدم آگے چل کر اس کے بشپ کے تھرٹ کو روکتا ہے تو چیس لور بظاہر ہم بجائے اس کے کہ لانگ سائٹ پہ کیسلنگ کریں اب ہم شارٹ سائٹ پہ کیسلنگ کریں گے تو وہ ہمارے بشپ کو ٹرائپ کرے گا ہمارا قلعہ ختم کرے گا تو ہم اس پان کے ساتھ اس کو کیپچر کریں گے اور اپنی ایج فائل اوپن کریں گے جب ہم نے یہ پان کیپچر کیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے یہ سینٹر پان ہے اس پر ہم گھوڑے سے ٹیک کر رہے ہیں اور وہ کوئن کے ساتھ اس کی سپورٹ پیدا کی ہوئی ہے لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو ڈویلپ کرتا ہے تاکہ اس پان پر ڈبل سپورٹ پیدا کرے اور اپنی کوئن کا راستہ بھی اوپن کرے تو ہم اپنی روک کو ڈویلپ کریں گے ای ایٹ کے اندر تاکہ اگر یہاں سے ہم بشپ کو سکپ کرتے ہیں اور یہ پان یہاں سے مسپلیس ہوتا ہے تو اس کی کوئن پر اٹیک ہو سکے لہٰذا وہ سمپل پان ایک ادم نیچے کرے گا تاکہ اس گھوڑے پر ڈبل زور بن سکے مائنر پیسز کا اور فائنل جو ہے اس کی کوئن کا سپورٹ رہے تو چیس لور یہاں وائٹ نے جب یہ چال چلی تو اب یہ دیکھیں اس کی پان سٹیکچر کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے بلیک پاپولر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پان کو ایک قدم آگے چلتے ہیں کیونکہ اس پان کے اوپر بشپ کی سپورٹ بھی ہے گھوڑے کی بھی ہے اور کوئن کی بھی ہے تو لہٰذا یہ بیسٹ موو ہے لیکن ہم نے یہ نہیں چلنی بیسٹ موو یہ ہے کہ ہم اپنی کوئن کو یہاں لائیں گے یہ دیکھیں اس بے زور بشپ پر اٹیک بنائیں گے اور بعد میں ہم اس چال کو چل سکتے ہیں تو چیس لورز سکینڈی اینڈ ایفنس دوبارہ شروع سے کرتے ہیں پہلے اس نے یہاں سے گھوڑے کے ساتھ اٹیک کیا تھا اب اگر وہ اٹیک نہیں کرتا اور دوسرے گھوڑے کو ڈبلپ کرتا ہے تو چیس لورز پھر ہم کیا کریں گے اپنے بیشپ کے ساتھ اس گھوڑے کو پین کریں گے فورسنگ موو ہے وہ اپنے بیشپ کو رکھے گا تاکہ اپنے گھوڑے کو انپین کرے تو ہم اپنے دوسرے گھوڑے کو ڈبلپ کریں گے وہ جب اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کرے گا تو چیس لورز ہم لانگ سائیڈ پہ اپنی کیسلنگ کمپلیٹ کریں گے تو اس صورتحال کے اندر وہ اپنے پان کے ساتھ ہمارے اس بیشپ کو کیک کرے گا تاکہ یہ ہم اس کو ریورس کریں بلکہ ہم نے اس پر کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اسے آفر کرا رہے ہیں اگر وہ یہاں ٹریڈ کرائے گا تو ہم ادھر سے جب ٹریڈ کریں گے تو چیس لورز ہم اپنے ایچ فائل اوپن کر لیں گے اور ہماری کین ادھر سے آ جائے گی جو کہ ہم چاہتے ہیں لہٰذا اب وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری کین پر اٹیک کرتا ہے تو چیس لورز سٹارٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اے فائل کے اندر گئے تھے اب ہم ادھر نہیں جائیں گے بلکہ اپنی کین کو یہاں لے کر آئیں گے اور یہ ہم بیٹری بنائیں گے اس پان پر اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اس کو کیپچر کریں چیس لورز یہ دیکھیں اگر وہ اس کو کیپچر نہیں کرتا تو ہم اپنے بشپ کو خود کیپچر کروائیں گے پھر وہ پان سے کیپچر کرے گا تو ہم اپنی کین کے ساتھ یہاں ٹریڈ کریں گے اس کا قلعہ بھی ختم ہو جائے گا اور کوئین فرنٹ پر آ جائے گی اور بیک سائٹ پر ہم اب اس پان کو آ کے چل کے بشپ کو بھی باہر نکال سکتے ہیں ہم یہاں سے روک کے ساتھ بھی بیٹری بنا سکتے ہیں اور اس پان روک کی بیٹری بھی بن سکتی ہے لہٰذا وہ پان کے ساتھ جب ہمارا بشپ کیپچر کرے گا تو ہم اپنے پان کے ساتھ اس کو ٹریڈ کریں گے اور فردر اٹیک ہوگا اس کے گھوڑے کے اوپر لہٰذا جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے کو بچائے گا تو چیس لبز ہماری کوئین کو تین طرف سے راستہ مل جائے گا جہاں سے ہم کے بادشاہ کو کیپچر کر سکتے ہیں